اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دونوں ہی جذبات رکھنے ایک مومن کا طریقہ اور انداز ہے اللہ سے محبت بھی ہونی چاہیے اور محبت والذین آمنو اشد خبال اللہ اللہ کی محبت میں مومن سب سے زیادہ شدید اور سخت ہوتا ہے اور پھر اللہ کا تقوی بھی جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ کہ مجھ سے تقوی کرو کہ جیسے تقوی کرنے کا حق ہے اور تقوی کا حق اور خوف کا حق بھی یہی ہے کہ اس سے سب سے زیادہ اس کے حساب کتاب سوال جواب نرازگی اور عذاب کا خوف سب سے زیادہ ہو کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان ہی چلتا ہے محبت میں امید ہوگی اور خوف اور ڈر میں اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی اور بیلنس اور اتدال ہوگا تو تبھی عمل میں استقامت ہوگی اور بہت دفعہ زندگی میں حالتیں اور کنڈیشنز اور فریم آف مائن یا سٹیٹ آف مائن ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ایک کام اللہ کی محبت میں کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے لیکن بہت دفعہ اور بہت سے لوگوں کو صرف محبت کا طریقہ اپیل نہیں کرتا اور ان کے لیے خوف اور ڈر ہونا ضروری ہے تو یہ دونوں جذبات ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں واضح طور پر موجود ہے اور یہی دین میں ایمان کے بعد ایک اتدال کی راہ ہے کہ دونوں جذبات ہی ایک مومن اور مسلم کے لیے ہونے ضروری ہیں